لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عادل اور ظالم حکمران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا عادل اور توازو کرنے والا حکمران زمین میں اللہ کا سایہ اور نشان ہے پس جس حکمران نے اپنے نفس کو اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کی اللہ تعالی اس کو اس دن سایہ عطا کریں گے جس دن اللہ کے عطا کیے ہوئے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور جس نے اپنے نفس میں یعنی اپنی ذات کے متعلق اور اللہ کے بندوں میں ملاوٹ کی ان کے کاموں میں ظلم سے کام لیا تو ایسا حکمران اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن زلیل اور اسوا کریں گے علماء کرام اس زمن میں تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات صرف حکمرانوں تک محدود نہیں ہے یہ بات والیوں پر گورنروں پر زلے کے نازمین پر وہ تمام لوگ جو کسی عہدے کے اوپر قائم کیے گئے ہیں اور ان کا کام عدل کرنا اور ظلم کو روکنا ہے تو اگر وہ عدل کو چھوڑ کر ظلم پر اتر آئیں تو پھر ایسے لوگ مستحق کے عذاب ہیں اور وہ جو عدل کو قائم کریں اور ظلم کو روکتے ہیں تو ایسے لوگ ہی دراصل مستحق ہیں اس سائے کے جو پروردگار انہیں روز محشر عطا فرمائیں گے اس حدیث کو امام بیحقی نے شعب الایمان پر روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے علاوازین اس کو ابو الشیخ نے السواب میں روایت کیا ہے ابن نلال نے اس کو مقارم الاخلاق میں روایت کیا ہے اور اس کو اطوسی نے ترغیب میں روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں